نجفگر میں سو بیڈ والا اسپطال تیار ایک یاچکہ کی سنوائی میں کیندر سرکار نے عدالت کو دی جانکاری نئی دل لی نجفگر کے گرمینوں کے لیے راحت کی خبر ہے ان کے علاقے میں سو بیڈ والے اسپطال کا کام پورا ہو چکا ہے موجودہ سمیہ میں یہ اسپطال دیشواسیوں کے ساتھ ساتھ باہر سے آئے لوگوں کی بھی سیوہ میں لگا ہے کیندر سرکار کی اور سے کورٹ کو بتایا گیا کہ رورل ہلتھ ہٹریننگ سینٹر رہ ٹی سی میں بجلی پانی کے کنیکشن کا کام بچا تھا جسے تیرہ مارچ کو پورا کر لیا گیا دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر پیرا میڈیکل سیاف اور نرس کے ساتھ او پی ڈی سو بیدھا بھی پندرہ مارچ سے چالو ہے بیس مارچ سے لیب کلیکشن سینٹر شروع ہو ہے سرکار نے یہ بھی بتایا کہ ورطمان میں گیا اپریل میں چوبیس گھنٹے کے لیے ایمجنسی سینٹر کا استعمال یلو فیور کورٹائن سو بیدھا ایمیونائزیشن اور فیملی سینٹر کے طور پر ہو رہا ہے اس میں سودان پلاننگ سے جڑی دوسری چیزیں شروع ہو گئی سے ریس کیو کرا کر لائے جا رہے لوگوں کو نبی ٹی رورل ہلتھ ٹرین ایک سینٹر آر ایچ ٹی سی میں بجلی پانی کے کنیکشن کا کام بچا تھا جسے تیرہ مارچہ کو پورا کر لیا گیا یہ پوری طرح سے چالو ہے اس میں آگے کوئی اور آدیش جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے دراصل دوارکہ کورٹ کے وکیل راجیش کاشک نے جنہ تیاچکہ دائر کر یہ مدہ اٹھایا تھا اور نجفگر کی گرامین سواستے پرشکشن کیند کی سائٹ پر اسپتال کا کام جلد پورا کرنے کا کیندر اور دلی سرکار کو نردیش دینے کی مانگ کی تھی اس کے بننے سے یہاں کے پندرہ لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا جو یہاں بسے تیہتر گاہوں میں رہتے ہیں پچھلی سنوائی میں کورٹ نے کام پورا کرنے پر چار ہفتوں کا وقت رکھا گیا ہے چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس سبرمنیم پرساد کی بینچ نے یاچکہ کا نپٹیارہ کرتے ہوئے کہا کہا کہ پچھلی سنوائی میں کورٹ نے کام پورا کرنے پر چار ہفتوں کا وقت دیا تھا اسپتال ستھاپت کیا جا چکا ہے اور دیا تھا